تو یہ جو سیاہی ہے گناہوں کی شہوات کی یہ جو گرد ہے یہ شبہات کی ہے قرآن دونوں سے دل کو پاک کر دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نور دل کے اندر کیسے آتا ہے مسل نوری ہی کمش کا اس کے نور کے مثال ایک تاک کی طرح ہے تاک میں چراغ ہے چراغ ایک ایسے قندیل میں ہے کہ جو شفاف ہے چمکتا ہے اور یہ کیسے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو زیتون کے مبارک درخت کا ہے اور اس کی روشنی آپ ہی بھڑکے پڑتی ہے چاہے آگ اس کو نہ لگے اس چراغ کی ایک اور خوبی ہے نہ شرقی ہے نہ غربی سچائی تو ایسے ہی ہوتی ہے کسی خاص سمت کے ساتھ مطالق نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تو ہر سمت میں ہے تو دل کے اندر جب یہ روشنی اس طرح سے آتی ہے اس روشنی کی وجہ سے جہان منور ہوئی نہیں سکتا کہ روشنی صرف اپنے لئے رہ جائے یہ نور یہ یقین کی دولت صرف اپنے اندر رہ جائے انبیاء نے جب یقین کا عالی مقام حاصل کیا تو پوری دنیا تک یہ نور پھیلا اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا سراجہ منیرہ روشن سورج سورج کی طرح چمکتا ہوا کردار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لئے اللہ نے ان کو روشن چراغ بنا دیا یقین کے بلند مراتب کی وجہ سے ہے یہ یقین ہر انسان کو نصیب ہو سکتا ہے مگر کیسے پہلی چیز وہ تیل ہے جو زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے یہ تیل کس طرح سے حاصل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی سیڈ سے آسانی سے تیل نہیں نکلتا مثلا بادام ہے یا سن فلار کے سیڈز ہیں یا سرسو کے سیڈز ہیں اس کو بہت قوت اور محنت سے پیسنا پڑتا ہے اتنا پیستے ہیں اتنا پیستے ہیں کہ بلاخر ہلکا ہلکا آئل نکلنا شروع ہوتا ہے ایسے ہی قرآن پر کوئی اتنی محنت کرے بار بار علم تحقیق پھر اس میں سے تیل نکلتا ہے اس سے انسان کو وہ روشنی نصیب ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی وہ روشنی نصیب ہوتی ہے کہ چاہے بیرونی عوامل نبیوں پھر دل خود جلتا ہے دل خود روشنی دیتا ہے پورے جہان تو پہلی چیز علم یقینی ہے دوسری چیز آئین الیقین ہے اور یقین کی آنکھ کیا دیکھتی ہے صرف وہ چیزیں نہیں جس کو ہم عام آنکھ سے دنیا میں دیکھتے ہیں انسان تصور کی آنکھ سے اللہ کے اسماع و صفات سے اللہ کی ذات کے بارے میں تصور قائم کرتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ کیا کچھ انسان دیکھتا ہے جنت اور دوزخ کو کیسے دل اور دماغ کے اندر مجسم کر لیتا جتنا زیادہ وہ علم حاصل کرتا ہے جتنا زیادہ وہ یقین کے عالی مرتبے تک پہنچتا ہے اتنا زیادہ وہ یقین کا حق ادا کرنے کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کیفہ دحی الموقع کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا بلا تو ایمان نہیں رکھتا لیکن حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا بلا وَلَكِلِّيَتْمَئِنَّ قَلْبِي کیوں نہیں میں تو دل کا اتمنان چاہتا ہوں تو یہ دل کا اتمنان کیسے نصیب ہوتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا حالات کیفیات پیدا کرتے ہیں حالات میں انسان ہوتا ہے تب اس کیفیت سے گزرتا احوال کے بغیر کیفیات مرتب نہیں ہوتے انسان کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات کی درخواست کی تھی کہ میں اس حالت میں آ جاؤں جس کی وجہ سے میرا دل اتمنان کے مرحلے میں داخل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا چار پرندے لو اپنے سے مانوس کرو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو پھر ان کو چار پہاڑوں پہ رکھاو پھر انہیں بلاؤ وہ تیرے پس دوڑتے چلے آئیں گے تو احوال پیدا ہوئے نا اور کیفیت بدل گئے یہ یقین کا آخری مرتبہ تو جو لوگ اس مادی دنیا سے آگے کے جہان کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اپنے اس یقین کے لیے کوششیں کرتے ہیں کیونکہ یہ یقین سب سے بڑی دولت اور جو لوگ اس مادی دنیا میں ہی جینا چاہتے ہیں وہ مال کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہ دنیا میں رہنے کا سامان کرتے ہیں تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کی دولت نصیب ہوئی پھر آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین کس درجے کو پہنچا انی زاہیب النیلہ ربی سیادین میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا وہ میرا رب ہے وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے اور اس سے میں تمہا رکھتا ہوں ان کے یوم الدین کو وہ میری خطائیں معاف کر دے گا اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور خاص بات کہی تھی کہ جن بطوں اور جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو میں تو ان سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں سوائے رب العالمین کے انسان کے جینے کے مقاصدی بدل جاتے ہیں وہ ایک اوری دنیا میں جیتا ہے وہ رہتا مادی دنیا میں ہے لیکن جیتا شعور کی دنیا میں ہے ایک ہی جہان میں رہنے والوں کے طور اطوار کتنے بدل جاتے ہیں پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ اپنے عزیز اس جان اولاد بڑھاپے کی اولاد کے گلے پر بھی چھری چلانی پڑے وہ چلا دیتا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تب ہی تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے بلند کام لیتا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرا وہ گھر تعمیر کرو جس میں ساری دنیا کے لوگ تواف کرنے کے لیے تقاف کرنے کے لیے رکوع اور سجدے کرنے کے لیے حج کے لیے آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یقین کے بغیر یہ رتبہ کیسے مل گا تو ہم لوٹ کے دوبارہ اسی جگہ پہ چلتے ہیں کہ دل کو دو امراض لاحق ہوتے ہیں شہوات اور شبہات تو جب تک دل ان بیماریوں سے پاک نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو آفیت نصیب ہی نہیں ہوتی ہے تو دل ان بیماریوں سے پاک ہوتا ہے تب اسے آفیت نصیب ہوتی ہے اور پھر جب اسے آفیت نصیب ہوتی ہے دل ٹھکانے آ جاتا ہے تب آزا اس کی پیروی کرتے ہیں آزا اس وقت تک درست کام کرتے ہیں جب تک دل درست کام کرتا ہے اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو آزا بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ تفسیر سادی کی روایت ہے وولیم ٹو ہے پیج ایلیون فورٹی نائن اور اقبال کہتا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی کہ تو اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جب تک دل گواہی نہ دے دے اور دل کیسے گواہی دے دے علم کے بغیر اور دل کیسے گواہی دے دے شبہات کے زائل ہوئے بغیر ان شبہات کے زالے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ان خواہشات کے قبضے سے دل کو چھڑانے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے اور پھر وہی صرف قرآن تو نہیں ہے بہت ہی پیاری کتاب لکھی علیگر یونیورسٹی کے حدیث اور سیرت چیئر پہ پروفیسر ہیں ڈاکٹر مظہر یاسین وہی یہ حدیث کے نام سے اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جیسے قرآن کی وہی نازل ہوتی تھی ایسے ہی حدیث بھی وہی کے طور پر نازل ہوتی تھی اور اس میں جیسے مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کہ جس وقت حضرت سعودہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت عمر نے انہیں کہا کہ سعودہ ہم نے تمہیں پہچان لیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ازواج متحرات گھر سے باہر نکلے اور حجاب کے حکم آنے کے بعد بھی یہ صورتحال بہرحال اپنی جگہ برقرار تھی تو حضرت سعودہ نے تقلیف کا اظہار کی اللہ کے رسول کے سامنے رسول اللہ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور پھر اس کیفیت سے آپ باہر آئے پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں تمہیں اپنی ضروریات کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تو یہ شبہ تھا نا جو دور ہو گیا تو وہی یہ مطلوبی اور وہی یہ غیر مطلوبی قرآن بھی اور حدیث بھی یہی وہ علوم ہیں جن کی وجہ سے دل بیماریوں سے سہتیاب ہوتا اور جس کی وجہ سے وہ آفیت کا لباس زیبتن کر لیتا پھر اگلے دو صفات بھی ہیں وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو قرآن ہودہ ہے کیونکہ قرآن حق اور خیر کے راستے کی طرف بولاتا ہے اور قرآن باطل اور شر کے راستوں سے نکال کر حق اور خیر کے راستے کی طرف لاتا ہے یہی صورت تفاصیل کی روایت ہے سکس ٹین نمبر میں تو ہدایت کیا ہے حق کے علم اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے ہدایت کیا ہے حق کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے زمانے میں لوگ اپنے آپ کو ہدایت کیافتہ سمجھتے ہیں بغیر علم کے موسیقی